شمسی نظام میں موجود سارے سیارے یا تاروں میں چاند کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے اور انسان نے چاند کا سفر بھی کیا ہے نہ صرف انسان نے اپنے قدم چاند پہ رکھے ہیں بلکہ انسان نے چاند پہ صحیح معنی میں گھوانا فراہے اور وہاں سے معلومات اکٹھی کی ہے چاند کے بارے میں ناظرین امریکہ نے سولہ جولائے انیس سو انت تر ایفی میں اپنا خلائی جہاز اپالو الیون خلا میں بھیجا تھا نیل آرن سٹرانگ وہ پہلا انسان تھا جس نے چاند پہ اپنا پہلا قدم رکھا تھا اور اس کے ساتھی بھی اور اس کا دوسرا ساتھی مائیکل کولونز اور ایڈون ایڈرن تاریخ میں پہلی مرتبہ چاند پہ اترنے کے لیے کھلائی سفر کے لیے چاند پہ پہنچے تھے دوستو وہ کھلائی گاڑی جو انیس سو انت تر ایسی میں پہلی مرتبہ چاند پہ چلائی گئی تھی نیل آرن سٹرانگ نہ صرف چاند کی زمین پہ اترے بلکہ انہوں نے وہاں پہ ایک جھنڈا بھی لگایا تھا امریکہ کا اور اس کے لہوہ انہوں نے چاند پہ بہت سارا سائنسی سامان بھی اتارا تھا نیل آرن سٹرانگ اور اس کے خلائی سفر کرنے والے ساتھی چاند کی زمین پہ لگ بھگ اکیس گھنٹے اور سنتیس منٹ تک وہ چاند کی سطح پہ رہے اور ان کا تیسرا ساتھی مائیکل کولونز سارا ٹائم کھلائی جہاز اپولو ایلیون میں بھیٹ کے چاند کی زمین کا چکر لگاتا رہا اور وہاں سے معلومات سمیٹتا رہا ناظرین چاند زمین کا اکیلا فطری سیارہ ہے جو بہت سیاروں میں قطر کے لحاظ سے پانچوان اور دو تہائی حصہ بڑا اور سب سے بڑا ایسٹرائیڈ ہے یا پھر شوٹے سیاروں میں تین گناہ زیادہ بڑا ہے سائز کے لحاظ سے اور دوستو ویسے حقیقت میں چاند زمین کے چوتھے حصے سے تھوڑا بڑا ہے اور اس کا ایریا چونتیس سو پچھتر کلومیٹر ہے چاند زمین کے چاروں طرف سے لگ بھگ تین لاکھ چوراسی ہزار چار سو کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے سنتیس سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کے چوگرد گھومتا فرتا رہتا ہے یعنی چکر لگاتا ہے چاند زمین کے چاروں طرف سے اپنے بیزی مدار میں ایک چکر ساتائیس دن سات گھنٹے اور ترتالیس منٹ میں پورا کرتا ہے زمین، سورج اور چاند ایک دوسرے کے لیے نزدیکی رابطے کی وجہ سے مختلف ٹائم پہ چاند کی الگ الگ شکلیں نظر آتی ہیں جن کو مون کلاؤن یا پھر مون فیسز بھی کہتے ہیں اور ناظرین میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں سورج ہمیشہ چاند کو آدھا روشن کرتا ہے یعنی چاند کا وہ حصہ جس کا مون سورج کی طرف ہوتا ہے وہ چمکتا رہتا ہے یا روشن نظر آتا ہے اور جب سورج اور چاند زمین کی مخالف ڈائریکشن میں ہوتے ہیں تب ہمیں چاند بلکل پورا اور گول نظر آتا ہے جسے ہم چودوی کا چاند بھی کہتے ہیں اور دوستو جب چاند زمین اور سورج کے بیچ میں ہوتا ہے تو تب چاند پہ بلکل اندھیرہ ہو جاتا ہے اور وہ نظر نہیں آتا اور جب کچھ وقت بعد تھوڑا ہڑتا ہے تو بلکل حلال کی طرح نظر آتا ہے اور پھر ناظرین چاند آہستہ آہستہ اپنے اروج کے دوران پورا چاند بن جاتا ہے اور ناظرین اس کے بعد پھر زوال پذیر ہوتے ہوتے حلال کی شکل اکتیار کر لیتا ہے چاند اور اس طرح چاند اپنے مدار میں چلتا رہتا ہے اور اس کے مختلف ڈائریکشن میں اس کی شکل یا اس کا فیس چینج ہوتا رہتا ہے یعنی کبھی ہمیں چاند پورا نظر آتا ہے کبھی آدھا نظر آتا ہے اور پھر کچھ دن جو نگائب ہوتا ہے وہ پھر چاند کے توران وہ اپنا چکر لگاتا رہتا ہے زمین کے گھر دے تو فرنڈس امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کیسی لگی ہو اپنے کمٹ میں اپنے رائے کا اعظہ ضرور کیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا شکریہ